جناب ڈیپٹن سپیکر صاحب میرا سوال اس حیوان کے سامنے ہے آج پھر ہماری باری ہے کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی جن کی وجہ سے اس سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی میں بھی خائف نہیں دختائیدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دعا غیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جناب ڈیپٹن سپیکر صاحب کل اس ملک کے سابق وزیراعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید امران خان صاحب کو بڑی کوئی فسیلٹیز ملی ہیں میں آج صرف امران خان کی نہیں میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک ملک کا سابق وزیراعظم سکس بائی ایٹ کے سیل میں جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے یہ سنکھ لگا ہوا پیچھے واشروم ہے اور یہاں اس کی علماری ہے کتابوں کی اور پیچھے اس کی واشروم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیراعظم کے ساتھ ایک سابق وزیراعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف وڈر سوچ رہا تھا مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں شہید ماں کی گود میں جیل کے بار اڈیالہ شہید تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور اسی طرح ہمارے پختون خواہ کے باچا خانیا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا وزیر گل صاحب جن کو اسیر امالٹہ کہتے ہیں آج سے اسی سال پہلے بھی یہ کہانی تھی سو سال پہلے بھی یہ کہانی تھی کل بھی نواز شریف کو ہتکنیاں ڈال کے جہاز میں لے جائے مشرف نے اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہزبن اور پھر اپنی بیٹی کے لیے دردر ٹھوکریں کھا رہی تھی اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹورچر کیا گیا ہے ان کو ذہنی عزید جناب اٹیپن سپیکر صاحب میرا سوال اس حیوان کے سامنے ہے آج پھر ہماری باری ہے کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی جن کی وجہ سے اس سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی میرا یہاں پہ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو پچیس کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کو ایک ڈیت سل کے ٹرپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تحضیق نہیں کی جاری جناب اٹیپنی سپیکر صاحب یہ تحضیق اس حیوان کی ہے یہ تحضیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے یہ تحضیق پچیس کروڑ آپ کا پوائنٹ آگیا ریکارڈ پہ آگیا شکریہ جناب مبارک زیب صاحب اس کے بعد سید مصطفیٰ کمال صاحب پہلے مبارک جی بولیں جی شکریہ ڈیپنی سپیکر صاحب سب سے پہلے میں زلہ باجور کی غیور و عام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہو کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی سب سے پہلے میں زلہ باجور کی غیور و عام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہو کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی ریحانزیب خان کے سوچ فکر ویجن اور نظریہ بڑھانے کے لئے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اس معزز پاریمان کا حصہ بنا چناب اس فکر باجہ اوڑ کے لوگ آمن پرسند اور محبی وطن ہے لیکن بدقسمتی سے لمبی آسیسی علاقہ بدمنی کا شکار ہے آئے دن دماغہ کا اور ٹارریکلینک جیسا واقعات رنما ہو جاتے ہیں میرے شہید بھائی ریحانزیب خان جو جرنل الیکشن دو آدھا چھو بیس میں الیکشن لڑ رہا تھا سرکاری چکوستی بلکل سامنے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا جناب اس فکر اسی طرح ایک سیاست کے ورکر کنویشن قبائل آمائیدین اور پولیسگاری کو وقتاً فوقتاً نشہ اور آتا کے سلسلہ جاری رہے جناب اس فکر ہم اس ریاست کا حصہ ہے ہمیں امن دیا جائے ہمیں روزگاری دیا جائے ہمارے وسائل کو تحب دیا جائے میں اس معزز ایوان کی توسس سے تمام ریاست ایوان کی توسس سے تمام ریاست داروں سے حفیل کرتا ہو کہ وہ امن و آمان قائم رکھنے میں اپنا برفور کردار ادا کرے تشہد کر دی کہ اس نحصور کو ختم کیا جائے میری بھئی سمت سینگل قبائل و آم کو قتل میں مولاویشنوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے جناب اس فکر جناب اس فکر چونکہ ہم امن پسند اور محبی وطن ہے لیکن محبی وطن ہے جناب اس فکر ہم امن اور ترقی چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لہٰذا سیکورٹی فورسز اپریسن کی نتیجے میں تباہ شدہی سے علاقی تعمیر اور ترقی کے لئے میں اس معزز ایوان کی توسس سے تمام ریاست داروں سے حفیل کرتا ہو کہ وہ امن و آمان قائم رکنے میں اپنا برفور کردار ادا کری دشت گردی کہ اس نحصور کو ختم کیا جائے میرے بھئی سمت سینگل قبائل و آم کو قتل میں مولاویشنوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے جناب اس فکر جس دن ہمارا حلب تھا ہمارے ساتھ ہمارا بوڑی ماں باپ ادھر آ رہے جناب اس فکر وہ ادھر اس لئے نہیں آئے کہ ہمارا بھئی مبارزی کا حلب ہے جناب اس فکر وہ ادھر اس لئے کہ ہمارا جوان بیٹا ریحانزیب خان کس نے شہید کیا ان کا گناہ کیا تھا جناب اس فکر خدا کیلئے ہمارا حال پر رحم کریں ہمارا باجور پر رحم کریں ہر روز ایک نیا نیا ناخشگوار واقعہ سامنے آ رہے کبھی بلاستنگ ہو رہے کبھی تارگر کلینک ہو رہے اور کبھی پائرنگ ہو رہے یہ بم دماغ کیا اور یہ تارگر کلینک آخر کب تک ہم برداشت کریں گی جناب اس فکر خدا کیلئے ہمارا باجور پر رحم کریں اور ہمارا بائی جو بے دردی سے لوگ نے شہید کیا ان کو انصاب دلوائی اور ہمارا خاندان کو انصاب دلوائی شکریہ شکریہ جناب اس فکر سید مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ سر دو باتیں کرنی تھیں ایک تو اتفاق سے کل مجھے ہمارے اقبال محسوس صاحب ہمارے امینے ہیں ان کی کال آئی یہاں پر وزیرستان سے ایک جرگہ آیا ہے ڈیڑھ سو کے قریب تقریباً بزرگ ہیں اور وہاں کے ذمہ داران ہیں تو مجھے کل ان سے ملنے کا اتفاق ہوا میں وہاں گیا ہوں بہت سویر قسم کا ان کی پرابلم ہے وہ یہ کہ دوہزار سترہ میں جو آرمی آپریشن ہوا ہے وہاں پر ان کے علاقوں میں تو ان کے جو گھر تبا ہوئے ہیں تو یہ تقریباً اسی ہزار فیملیز ہیں جن کے پاس ٹوکن ہے جن کا سروے ہوا ہے اور ان کو چار لاک اور ایک لاک ساٹھ ہزار روپے ملنے ہیں چار لاک ان کو جن کے تمام گھر تبا ہو گئے اور ایک لاک ساٹھ ہزار ان کو جن کے گھر جزوی طور پر تبا ہوئے ہیں اب وہ اپنے گھروں میں جانی سکتے گھر تبا ہے اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پر احتجاج اور اپنی باتیں کی ہیں لیکن ان کی کوئی بات سنوائی ہوئی نہیں ہے تو وہ یہاں پر پریس پر آ کر وہ بزرگ اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں تو یہاں پر منسٹر صاحب آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں تو یہاں پر منسٹر صاحب ہیں لیکن مصروف ہیں تو آپ کے توسط سے میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے وزیراعظم صاحب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سروے تو آرمی نے کیا ہے وہاں پر لیکن جو ان کو اماؤنٹ ملنا ہے اس اماؤنٹ وزیراعظم کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے تو سر یہ اسی ہزار فیملیز ہیں اور وہ بزرگ آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کو انگیج کرے یہاں جا کر کوئی انگیج کرے ان سے بات کرے جا کر ان کی بات سنیں وہ یہاں پر وزیرستان سے اٹھ کر یہاں پر پورا جرگہ لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر ان کی بات سنیں ادروائز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اتنے سال ہو گئے تو اب ہم جا کر کہیں کسی روڈ پر بیٹھیں گے اور روڈ بلوک کریں گے جب وہ وہاں پر مقامی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے سروے کر کے اوپر ساری چیزیں پہنچا دی ہیں تو حکومت وقت سے کوئی بھی منسٹر جا کر ان سے بات کرے ان کی پہلے بات سن لے اور ان کی جائز بات ہے وہ وہاں پر وزیراعظم صاحب سے ریکویس کی جائے کہ ان کے جو چار لاکھ روپے فی گھر ملنے ان کو وہ چار لاکھ روپے ان کو ملنے چاہیے ان کے گھر تباہ ہو گئے سارے بہت مجبور اور بہت ہی پریشان کن لوگ ہیں میں کل ان سے ملا ہوں جا کر اور ایک بات چونکہ وزیراعظم صاحب یہاں موجود ہیں چونکہ بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے سر یہ جو فیڈر یہ بن کر دے فیڈر پہ لاس ہو رہا ہے فیڈر بن کر دیتے ہیں ان کو سر فیڈر کے بجائے پی ایم ٹی پہ آنا چاہیے سر فیڈر کے بجائے چونکہ اگر آپ فیڈر بن کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو کہ آلڈی پے کر رہے ہیں اور فیڈر کی وجہ سے سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو سپیکر صاحب اگر وہ پی ایم ٹی وائز آپ اگر بند کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو وہ سولیشن ہوگی جو مین پرابلم کراچی کی ہے پرابلم بجلی کی وہ یہی ہے کہ جو بل دے رہا ہے اس کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سولہ گھنٹے کی اور جو نہیں دے رہا ہے